موسیقی 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 کیا کیا چیزیں جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے لیے وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں تو یہ چیزیں بہت امپارٹنٹ ہوتی ہیں جس میں آپ کہیں کہ پروفیشنلزم ان فردر ایڈوکیشن ورک پلیس اس کو ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ پروفیشنلزم شو کرتے ہیں جو پروفیشنلز میں پروفیشنلز کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن میں جو کام کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے دو آسپیکٹس ہیں بہت امپارڈنڈ دونوں پوائز ہیں ایک تو آپ نے دیکھنا یہ کہ ریسیپنٹ اور دی ایجنٹ آف دی چینچ کی حیثیت میں کر رہا ہے اور سیٹیوشنی کنسٹرکٹیٹ پروسس جو آپ ایک تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں یا جو سیٹیوشن کے مطابق جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے مطابق آپ پروفیشنلزم شو ہو رہا ہے جو پہلا نکتہ ہے اس میں کیا ہے کہ how the professional is framed اس بنیاد دیکھنا ہے کہ آپ اس سیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے دیکھنا اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروفیشنلزم کیسے بنتا ہے کون سے فیکٹرز ہیں پروفیشنل کے پیدا ہونے میں ایک سیٹیوشنل فیکٹرز ہیں اور ایک سیٹیوشنل کے پڑے گا اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا پروفیشنل کنسٹرکٹس جس جگہ وہ کام کر رہا ہے اس میں اس نے کیسے کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے آئیڈیلز کیا ہیں اور کس طریقے سے لے کے جانا چاہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جس سیٹیوشن میں کام کر رہا ہے وہ سیٹیوشن اس میں کس طریقے سے پروفیشنلزم پیدا کرتا ہے in a sense further education is unified by being different as it provides work based training but is not like private training organizations کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیلرنگ کی جائے اور create کیا جائے جس سیٹیوشن میں workplace وہ آٹومیٹیکلی جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس کے آپ کا further education اور پروفیشنلزم پیدا ہو رہا ہے becoming the further education practitioner further education جو آپ کا پروفیشنلزم پیدا کر رہا ہے اس میں آپ کیسے کریں گے وہ کیسے پروفیشنلزم کریں گے آپ کیسے بنیں گے آپ it's a paradigm shift کیونکہ جو that is taking place or which is reflected in the emergence of the new learning professionals working across academic and vocational and a more poly contextual environment this change in professional status is by no means complete or the unchallenged یہ ایک paradigm shift آ رہی ہے کہ جس ماحول میں آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کا context ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کا impact ہے direct اس کو آپ نہ challenge کر سکتے ہیں وہ کسی بھی حوالے سے وہ change continuous ہے وہ complete نہیں ہے ایک وہ continual ہے آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ جو recurring contradiction آئے کہ جو آپ کے traditional forms میں of the professional specializations میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کے جو multi skilled nature of further education جو بن رہی ہے further education practitioners آپ کے جو professional بنتا ہے جو further education کے through it is an increasingly prescribed performance environment آپ جس میں انوارمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کی professionalism at the work place or the further education further education کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایک بہت important indicator ہے آپ کے professionalism کے لیے تو further education is also associated with the prior forms of the part-time teaching مثلا آپ جو کام کر رہے ہیں اور جو آپ کی activities ہو رہی ہیں اس کے ساتھ associated that tempers the accidental natures of the transition into further education teaching ایک آپ further education teaching ہے ایک part-time teaching ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا impact ہوتا ہے pedagogy and inclusion teachers کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے یہ بڑی important چیز ہے کہ کس قسم کے آپ کے students ہیں کس قسم کے ان میں ڈیفرنسز ہیں cultural ڈیفرنسز ہیں mental level کے ڈیفرنسز ہیں اس کو آپ pedagogy کے طرح کس طریقے سے آپ ان کو ایک جگہ لے کے آتے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ handle کرتے ہیں یہ آپ کے further education and the professionalism کا بہت important aspect ہے it is seen as one of the consequences of the social inclusion policy یہ ایک دنیا میں ایک trend چل رہا ہے کہ آپ کے diversification ہے multiculturalism کے جو issues ہیں اس کو pedagogy of the inclusion ہے یا social inclusion policy ہے کہ آپ کسی کو vulnerable نہ ہو جائے کسی کو آپ marginal نہ کر دیں یہ آپ بہت important aspect ہے آپ کے professionalism کا it relates to the uncertainties about losing the sense of professional identities and status بہت important ہے اگر اس میں آپ کسی بھی چیز میں آپ کوئی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کا professional identity and status کو بہت زیادہ threat ہے آپ as a teacher آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں aspects ہیں کہ آپ کی پیڈاگجی ہے آپ کی فردر education ہے وہ کس طریقے سے آپ کے professional problems کو address کرتی ہے اور کس طریقے سے students جو diversified students ان کو کیسے address کرواتی ہے فردر education کا جو professionalism in and beyond regulation ہے بہت important چیز ہے کہ the idea that there exists the community of the professional of the practices ایک بہت important professionalism کے لئے بہت important aspect ہے بہت important آپ اس کو کہیں کہ ایک phenomena ہے لیکن یہاں ایک بہت زیادہ اس کو challenge ہو جاتی ہے this challenge is to build one around recognition of the types of the high trust working practices professional capacity اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ further education میں کرنی since the imprecisism of the further education practice is incapable of achieving such change alone اس میں اس چیز کی بھی ضرور ہے کہ آپ جو وقت کے ساتھ جو آپ کے technical یا تیکنیک کا کلچر ہے اور رسیچ ہے اس کو آپ مدنظر رکھنا ہے اور professional knowledge is constructed changed and sustained آپ پتائے کہ وہ چلتی رہتی کرنا پڑتا ہے اور وہ آپ کا external criteria of the performance بن جاتا ہے کہ انہی basis پہ آپ کی performance چیک ہوتی ہے اور situational کے مطابق بھی آپ کی جس situation میں ہے اس میں آپ کو چیک کیا جائے وہ بھی آپ کا professionalism element بنتا ہے آپ professionalism at the workplace آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو context ہے ایجنسی ہے اس میں جو culture کے issues ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کیا چیز ہیں ان میں سے آپ professionalism نظر آتا ہے